میں بھارت کو بھارتی اطاقی مانتہ کے آدھار پر پھر سے کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس کام میں لگا ہوں یہ سرکاروں کے منتریوں کو اگر ٹیکس دینا پڑتا نا ایم پیز کو ٹیکس دینا پڑتا تو ان کو پتا چلتا کہ درد کیا ہوتا آپ نے کبھی سنا ہے کسی اخوار میں کوئی خبر آئی ہے کبھی میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں اس بات کے لیے کوئی پترکار بیٹھا ہے تو اس کو بھی میں چیلنج کر رہا ہوں کہ آزادی کے پچاس سال میں انکم ٹیکس والے ہندوستان کے کسی نیتا کے گھر میں گئے ہیں آپ نے کبھی سنا آزادی کے پچاس سال میں ایک نیتا تھے جن کی مرتی ہو گئی کہنا نہیں چاہیے کیونکہ ہمارے ہم مر جاتا ہے اس کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے لیکن میں آپ کو یاد دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں ان کا نام تھا جگجیون رام ایک دن انہوں نے بھری ہوئی پبلک میٹنگ میں کہہ دیا تھا کہ میں ہمیشہ اپنا انکم ٹیکس ریٹرن بھرنا بھول جاتا ہوں ہمیشہ بھول جاتا ہوں لیکن انکم ٹیکس والے کبھی نہیں گئے جگجیون رام کے گھر پر چھاپا مارنے کے لیے روز آپ کی چھاتی پر کھڑے رہتے ہیں لیکن میتاؤں کے گھر آج تک کبھی کوئی نہیں گیا چھاپا مارنے کے لیے کیوں؟ میتاؤں کے لیے الگ کانون ہے آپ کے لیے الگ ہے اور سب سے زیادہ کانہ دھن اگر کسی کے پاس ہے تو میتاؤں کے گھر میں ملے گا پوچھ لیجئے نہیں تو سکران کے بستر کے گھر کے نیچے سے چار کروڑ کان سے نکل آیا پوچھ لیجئے اوپر وہ نے دے دیا آپ کے گھر میں نہیں دیا میرے گھر میں نہیں دیا سکران کے ہی گھر میں دیا تو اگر ایک میتاؤں کے بستر کے گھر کے نیچے سے چار کروڑ نکل سکتا ہے تو اس کے بینک بیلنس سارے کے سارے سیز کر کے دیکھئے سکروں کروڑ نکل آیا ہے تو جن کے پاس سب سے زیادہ کانہ دھن ہیں جو سب سے زیادہ چور اور دویمان ہیں ان کے گھر میں ان کمٹیکس والے کبھی نہیں جاتے عمت ہی نہیں پڑتی ان کی جانے کی اور آپ کو توپ دکھاتے رہتے ہیں کہ دے دو دے دو دے دو نہیں تو کر دیں گے چالا تو میتاؤں کے لئے ایک کلک کانون ہے آپ کے لئے دوسرا کانون ہے کونسا دیش ہے یہ اور کونسے دیش میں آپ رہ رہے ہیں میرے حساب سے تو یہ کانون ہی ہونا چاہیے اور کانون ہے تو سب کے لئے ایک جیسا ہونا چاہیے اس میں میتاؤں کو کیوں چھوڑا جاتا ہے عام آدمی کو کیوں پریشان کیا جاتا ہے لیکن ہے اور اس بات کو کوئی راجمتک پارٹی نہیں اٹھاتی کیونکہ ہر پارٹی میں ایسے نیتا ہے چور چور محصورت ہی ہوتے ہیں کسی راجمتک پارٹی نے یہ پرس نہیں اٹھایا آج سر کہ نیتاؤں کے گھر پر انکم ٹیکس کی ریڈ کیوں نہیں ہوتی کیوں ادیو پتیوں کے ہی گھر پر ہوتی ہے کیوں ہندوستان کے سہداروں لوگوں کے گھر پر کسی پارٹی نے یہ سوال نہیں اٹھایا نہ کسی کا نام نہیں لینا چاہا تھا سیڈی سی بات ہے کہ ان کے پارٹی میں بھی ایسی چور ہیں جن کے گھر میں بلیک منی ملے گا تو جب چور چور سب اکٹھے ہو جاتے ہیں نا تو چوستے ہیں لوگوں کا خون وہی ہو رہا ہے آپ کے دیش میں سب اکٹھے ہو گئے ہیں دکھنے میں سب ایک الگ پارٹی کے ہیں خون چوستنے میں کوئی پیچھے نہیں ہے آپ سے سب ایک جیسا کرتے ہیں یہ تو ہم دیکھی رہے ہیں پچاس سال سے کتنی پارٹیوں کو ہم نے بدل بدل کے بدل بدل کے دیکھا جرہ بتائیے کہ کسی کا ساشن دوسری پارٹی سے فرق دکھائی دیتا ہے آپ کو کوئی ایسا ساشن آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ یہ باقی پارٹی سے الگ ہے سب تو ایک جیسے ہیں تو پھر کہہ کے لئے مشکت کرتے ہیں کہ اس پارٹی کو دے دو اس پارٹی کو دے دو اس کو کر دو اس کو کر دو سب تو ایک جیسے ہیں اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان میں کرپشن کا سب سے بڑا کارن ہے انکم ٹیکس ایکٹ ہندوستان میں کرپشن کا دوسرا سب سے بڑا کارن ہے سینٹرل ایکسائز ایکٹ اور یہ دونوں کانون جس دن ختم ہو جائیں گے میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں سیونٹی پرسن کرپشن اس دیش میں ختم ہو جائے کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی پیسہ کالا اور سفید نہیں ہوتا پیسہ پیسہ ہوتا ہے کانون غلط ہے یہ ایک پیسے کو کانا کہتا ہے دوسرے پیسے کو سفید کہتا ہے اور اگر غلط کانون ہے اس کے حساب سے آپ کو ہاں کا جا رہا ہے ڈنڈا مار مار کے بجار اس کے کہ ہم وہ غلط کانون ہی بدلنا ہے تو بیوستہ ٹھیک ہو جائے گی اور میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں آپن لی کہتا ہوں پبلک لی کہتا ہوں کہ جس دن ہندوستان میں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ بند ہو جائے گا جس دن سینٹرل ایکسائز ڈپارٹمنٹ بند ہو جائے گا جس دن آکٹرہ بند ہو جائے گا جس دن ٹول ٹیکس بند ہو جائے گا جس دن سیلس ٹیکس ڈپارٹمنٹ بند ہو جائے گا ہندوستان کا نبو پرتیشت کرپشن دور ہو جائے گا کیونکہ یہ ڈپارٹمنٹ انگریجوں نے بنائے تھے آپ کو کرپٹ بنانے کے لیے تو آپ کا کرپشن دور نہ بھی ہو گا اس تیش میں جب تک آپ یہ ڈپارٹمنٹ بند نہیں کرائیں گے یہ قانون رد نہیں اور یہ دپارٹمنٹ بند کیسے ہوں گے یہ دپارٹمنٹ بند ہوں گے جو انگریجوں دوارہ بنائے گئے قانون ہیں ان کو رد کروایا جائے سب یہ دپارٹمنٹ بند ہوں گے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں اپنے اس طرح پر ہم لوگوں نے ایک لسٹ بنائی ہے انگریجوں کے زمانے کے 3735 ایسے جتنے قانون ہیں وہ سب رد ہونے چاہیے اس کی ہم کوشش کر رہے ہیں لا کمیشن کو ہم نے چٹھی لکھی اور لا کمیشن کو ہم نے چٹھی لکھی ہے اور ان سے ہم نے یہی کہا کہ یہ لا کمیشن بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ انگریجوں کے زمانے کے جو غلط قانون ہیں ان کو ریپیل کیا جائے ان کی جگہ پر ضرورت ہو تو نئے قانون بنائے جائے آپ کیا کر رہے ہیں پچاس سال سے تو انہوں نے اس کا نوٹس لیا ہے اور نوٹس کیسے لیا ہے ایک بھائی نے کہا اس چٹھی کو پڑھ کر کہ آپ کی چٹھی پڑھی تو پتا چلا کہ ہندوستان میں انگریجوں کے زمانے کے تین ہزار تات سو پہنتیس قانون چل رہے ہیں یہ انہوں نے پتا کیا جب ہماری چٹھی پڑھی ہے تھا ہم کو کیا جواب ملا ہے آپ کی چٹھی کو پردھان منطری کے پاس بھیج دیا گیا ہے ان کی طرف سے آدیش آئے گا تو اس کی کاریوائی شروع کر دی جائے گی اب وہ کاریوائی دس سال میں پوری ہوگی پچاس سال میں کوئی نہیں جانتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں لوگوں سے کہ اس دیش میں سچی آزادی آئی نہیں ہے آپ کو لڑنا پڑے گا دنہ لڑے یہ قانون رد نہیں ہوں گے اور یہ بھی جان لیجئے کہ کوئی راجنیتک تارٹی ان قانونوں کو رد نہیں کرائے گی کیونکہ ہر راجنیتک تارٹی کو ایک ہی در ہے کہ اگر یہ قانون رد ہو گئے تو کون ان کے پاس جائے گا ان کی تو حسیت ختم ہو جائیں گے نیتاؤں کے پاس آپ کیوں جاتے ہیں نیتاؤں کے پاس آپ پر جاتے ہیں جب انکل تیکس والوں نے فسا دیا سینٹرل ایک سائز والوں نے فتا دیا کسی نیتا کے پاس آپ پکڑیں گے اس کو دس بیس ہزار پچاس ہزار ایک لاکھ دیں گے بھئیہ اس میں سے چھڑا دو جب یہ چکری نہیں رہے گا تو نیتاؤں کی پوچھ کیسے ہوگی اس لیے کوئی پارٹی تیار نہیں ہے یہ رد کرانے یہ تو ہندوستان کی جنتہ کو کرنا پڑے گا یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا یہ تو مجھے کرنا پڑے گا کیونکہ اس کی مار آپ کھا رہے ہیں اس کی مار میں کھا رہا ہوں میتاؤں پر اس کی مار نہیں پڑھ گئی اس لیے ان کو درد نہیں ہے کانون رہے تو رہے چلے جائیں تو چلے جائیں یہ مار آپ پر پڑھ گئی ہے مجھ پر پڑھ گئی ہے اس لیے مجھے اور آپ کو کرنا پڑے گا کوئی اور نہیں آکے کرے گا باہر کا کوئی آدمی نہیں آئے گا سورج سے اتر کر کوئی نہیں آئے گا پرشارتھ آپ کو کرنا پڑے گا بھگوان بھی ہسی کا ساتھ دیتا ہے جو پرشارتھ ہی ہوتا ہے بھگوان اس کا ساتھ کبھی نہیں جاتا جو چہدر تہن کے ساتھ ہوتا رہتا ہے پرشارتھ ہی بننا پڑے گا آپ کو اور ایسے غلط ویبستھاؤں کے قانون آپ کو رد کرانے پڑے جائیں دوستو اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ایسی طریقے کے ویڈیو کے نوٹفیکیشن آپ کو ملتے رہے دھنیواد